السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چودہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیان کرنی ہے بہت انٹرسٹنگ اور بہترین اچھی اور خوبصورت یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چھاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے قبر پر فاتحہ پڑھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی قبر کے پاس کھڑا ہے اور مرہوم اور مردیں کے عصال سواب کے لئے قرآن کریم میں سے کچھ پڑھ رہا ہے اسی کو فاتحہ پڑھنا بولتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ قبر جس کے پاس کھڑا ہو کر کہ یہ فاتحہ خانی کر رہا ہے عصال سواب کر رہا ہے اس کے کسی عزیز جاننے والے متعلق اور تعلق دار کی ہے تو پھر یہ خواب دیکھنے والا خیر پائے گا یعنی اللہ کی جانب سے اس کے لئے بھلائی کے اور خیر کے فیصلے کیے جائیں گے اور اگر وہ قبر جس کے پاس کھڑے ہو کر کہ یہ فاتحہ خانی کر رہا ہے عصال سواب کر رہا ہے کسی اجنبی کی ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کو نقصان کی پہنچنے کی علامت اور نشانی ہے دوسرا خواب ہے قبر گرانا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں کوئی قبر گرادی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ریل زندگی میں کسی مقدمے اور کیس میں گریفتار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوگا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں قبر گرانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر مناسب نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر اس طریقے کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے اپنے لئے مخصوص دعاؤں کا خوب احتمام کریں تیسرا خواب ہے قبرستان میں جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کسی نیک انسان بزرگ کی زیارت نصیب ہوگی اور اسی طرح ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشی پائے گا اس کو راحتیں اور اتمنان کی چیزیں میسر آئیں گی چوتھا خواب ہے بھائی کو قتل کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال اور دولت خوب پائے گا اور نفس کی ناجائز خواہش پر عمل کرے گا دوسری تعبیر یہ ہے کہ یا تو مال اور دولت خوب پائے گا یا اسی طریقے پر اپنے نفس کی اور دل کی ناجائز تمناوں اور خواہشوں پر عمل کرے گا یہ دوسری تعبیر اچھی نہیں ہے پانچوہ خواب ہے بیوی کو قتل کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا صاحب حیثیت مالدار بیوی پائے گا یا اسی طریقے پر اس کی بیوی مالدار ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا گھر اچھے سے بسا رہے گا آباد رہے گا گھر کے اندر تمام لوگوں میں آپس میں پیار اور محبت الفت ہوگی اور اس کی گھرے لے زندگی اچھی چلے گی چھٹا خواب ہے قرآن پاک پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں قرآن خواب میں پڑھنا ہوں یا ریل زندگی میں ہوں یہ خیر اور نیکی کی علامت اور نشانی ہیں بہترین خواب ہے اور یہ اللہ کے فضل اور اس کے انعام کو حاصل کرنے یا حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہیں ساتھ وقت خواب ہے قسم کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قسم کھائی ہے کوئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روزی اور رسط میں کمی واقع ہوگی اور اسی طرح اس کو کوئی غم یا ٹینشن لاہق ہونے کی بھی لاہق ہو سکتی ہے آٹھوے خواب ہیں قرآن شریف لکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن مجید لکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال روزی پائے گا دیندار اور اسی طریقے پر تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا دینداری بھی ہوگی اس کی زندگی میں اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے عبادات کو انجام دیتے ہوئے یہ زندگی گزارے گا قرآن کریم لکھنے کے خواب کی تعبیر یہ ہے نوہ خوابیں قربانی کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اس نے خواب میں قربانی کی ہے یا وہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیاوی قرض سے نجات پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی تمام کے تمام قرضوں سے چھٹکارہ نصیب کریں گے پریشانیوں سے اللہ اس کو حفاظت نصیب کرے گا یہ قربانی کرنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے دسوہ خواب ہے قصائی قصاب کو دیکھنا گوشت فروخ قصائی کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں قصائی کو گوشت فروش کو دیکھا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا ظالم کا ظلم پکڑا جائے گا یعنی یہ خواب دیکھنے والا اگر ظالم ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا ظلم زیادہ دن چھپے گا نہیں پکڑا جائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ ظلم کی وجہ سے ظلیل و خار ہوگا اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا اور آپ کسی کمزور کو ستا رہے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیے ورنہ ایک دن اسی ظلم کی وجہ سے آپ کو خوب تظلیل اور زلت اٹھانی پڑے گی گیار و خوابیں قبر کھودنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر میں برکت ہوگی مریض اگر یہ خواب دیکھے قبر کھودنے کا تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے بیمار اور مریض کی عمر کے ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی اس کی عمر اور زندگی ختم ہو چکی ہے باروہ خواب ہے تالہ توڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے تالہ توڑا ہے کہیں کا اپنے گھر کا دکان کا مکان کا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ بگڑے ہوئے رکے ہوئے کام مکمل ہوں گے انشاءاللہ دلی مقاسد جائز تمنایں دلی مرادے بھی پوری ہوں گی تیروہ خوابیں قلم ٹوٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا قلم پین ٹوٹ گیا ہے اگر پین ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے حد زلیل ہوگا افلاس اور غربت اور بے روزگاری کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے جب بھی اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو فوراً اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور صدقے کا حتمام کرنا چاہیے چود دعا خواب ہیں قید ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہوا ہے لوگوں نے اس کو گرفتار کیا ہے قید کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی غم اور ٹینشنوں سے نجات پائے گا دیندار ہوگا اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گا دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چودہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور اس کی تعبیر جاننے چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادش ہدا ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور اسی طریقے پر جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کا کیسا ہے یہ چند باتیں آپ بتائیں خواب میں اپنے انشاءاللہ پھر جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ